اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وچک المنیر لغد نفر الکمر لا یمکن اثناء کما کانا حق ہو بعد اس هدا وزرگ توی قصہ مختصر جز اللہ انہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 یا وبلک الحمد کما ینبغی لجلال بچک وعزویم سلطانک و بشحلی صدری ویسری لی امری وحل العقدہ تم مل لسانی یفقہو قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب غیر یسنے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان والیمان پر خیر گزر رہی ہوگے اس کے آیت نمبر سار تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں آیت نمبر اکسٹھ سے بقاید آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک محلت دیتا ہے پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو نہ وہ ایک گڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے اس آیت میں کل فلسفہ ہے جو اس پوری زندگی کا ہے اور اس آیت میں گہرائی اس قدر ہے کہ اکثر اوقات دل دماغ یہ سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ نجانے ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پر جس کی بنا پر ہم بحضیت قوم اب تک بچے ہوئے ہیں بچے کس طرح سے ہیں عذابات الہی سے کون سے عذابات الہی جو پہلی قوموں میں آئے بڑے عذاب تردناک عذاب عذاب العزویم عذاب علیم جن کو نشان عبرت بنا دیا گیا اور ہم ہمارے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کے تفیل آج یہ سانس سلامت ہیں پر نہ گناہ اس قدر ہیں کہہ رہا فرما رہا اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا ہوتا ہی نہ مراد کیا ہے کہ جتنے ہم نے گناہ کر رکھے ہیں عذاب آئے پوری دنیا کو ہی فنا کر دے اور زمین پر کوئی بھی باقی نہ رہے آج ہماری سانسیں ہیں ہم زندہ ہیں کیوں مدت مکررہ تک اور وہ مکررہ مدت موت ہے وہ مکررہ مدت قیامت ہے فرما رہا ہے کہ یہ میری رحمانیت رحیمیت ہے کہ میں تم لوگوں کے گناہوں کے سبب عذاب میں جلدی نہیں کرتا میں پکڑ میں جلدی نہیں کرتا حالانکہ وہ اپنے غزب کا اپنی پکڑ کا تعرف کرواتے ہوئے فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ فرماتا ہے رب الرحمن الرحیم میں رحم کرنے والا ہوں میں مہربان ہوں اب اس آیت میں مفسرین کے نزدیک معنی یہ ہے کہ روح زمین پر کسی چلنے والا کوئی رب نہ چھوڑتا مراد کیا ہے جیسے حضرت نو علیہ السلام کا زمانہ تھا کوئی بھی نہیں باقی رہا تھا سب کو ہلاک کر دیا گیا تھا صرف وہی بچے تھے جو کہ اس وقت زمین پر نہ تھے بلکہ حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں ان کا ذکر ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپ دادا کو ان کے ظلم کی وجہ سے حلاک کر دیتا تو ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی اور زمین میں کوئی باقی نہ رہتا یعنی رب کے ہاں رب کی قدرت کیا ہے کہ کوئی ظلم کرنے والا ہو تو رب کیا فرماتا ہے کہ اس کو محلت دی جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ظالم ظالم حکمران گزرے ہیں لیکن ان کی اولادیں آگے سے نیک ہیں تو رب کیا فرماتا ہے کہ اگر میں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لوں تو آگے نسلیں ہی قتم ہو جائیں لوگوں کی اور دنیا فانی ہے دنیا انڈو جائیں لہٰذا اس آیت سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آمال پر ذرہ برابر رتی برابر بھی بروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں بخشوا دیں گے ہمیں ہماری نمازیں جنت میں لے جائیں گی ہمیں ہمارا فلان عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اور ہم اس کی بنیاد پر جنت پہ جائیں گے ہرگز نہیں بالکل بھی نہیں ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہونے چاہیے فقط معاف کریں تو مولا معاف کریں عدل کریں نہ انصاف کریں بس معاف کریں بس رب کی طرف سے معافی مل جائے ہمیں اس کی رحمتیں ہی ہمیں لے کر جا سکتے ہیں ایک حدیث ہے نا کہ تم میں سے اس کا مفہوم ہے آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں امام نووئی نے اربعین نووئی میں اس کو شامل کیا کہ تم میں سے کوئی شخص وہ ہے جو کے ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال باطل کر دیتا ہے کارت کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے کوئی شخص ایسا ہے جو ساری زندگی گناہوں پر گزارتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے تفیقِ توبہ دے دیتا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں نیکی بر مرتا ہے تو کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو ہمیں کبھی بھی اپنے پریزنٹ کو لیتے ہوئے جنت کی بات ہی نہیں کرنے چاہئے اور ہماری عبادتیں ہماری ریاستیں ہمارے عمل کیا اس قابل ہیں کہ ہم انہیں بارگاہ الہی میں پیش کر سکیں خجت کے لیے تلیل کے لیے کوئی ایک ایسا عمل جو کہا اللہ صرف تیرے لیے کیا تو اس کا جردے بس اتنا کہنا چاہیے اللہ عجر ملنے کی امید پر کیا عجر ملنے کی خواہش پر کیا لیکن تیری رضا سب سے فوقیت پر ہے تو راضی ہو تیری نرازگی سے ڈر لگتا ہے تو اس سے راضی ہو جا اب جب اللہ راضی ہو گیا تو جب مالک راضی ہے تو پھر جو جنتیں اس نے پیدا کی ہیں جو بنا رکھی ہیں وہ بھی عطا کر دے گا جب مالک مل گیا تو اس کی بنائی ہوئی جنتیں بھی عطا ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں پھر جب مقررہ مدت موت کا وقت آ جائے قیامت کا وقت آئے گا عذاب کا وقت آ جائے تو پھر لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَائِدَاجَ اجل ہوں جب وہ اجل جب وہ وقت آ جائے تو پھر ایک سیکن ایک گڑی ایک وائل نہ انسان پیچھے ہر سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ زیادہ جی سکتا ہے نہ کم جی سکتا ہے اور یہ آیت توقل بھی سکھاتی ہے انسان کو موت سے نہیں قبر سے ڈرنا چاہیے عذابِ قبر سے خوف کھانا چاہیے اور قبر سے ڈرنے سے مراد کیا ہے احمال اچھے کرنے چاہیے مرنے سے کس کو خوف کھانا ہے جب اللہ نے فرما دیا لکھ دیا ہے فَائِدَاجَ اَجلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتَوْا لَا يَسْتَقْدِمُ جب وہ وقت آ گیا اب جس کا جتنا لکھا ہے اس نے اتنی سانسیں دنیا میں لینی ہے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا وَيَجْعَلُونَ اور وہ ٹھہراتے ہیں لِللَّهِ مَا يَكْرَحُونَ وہ جو پسند کرتے ہیں اپنے لئے یعنی وہ اللہ کے لئے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود نا پسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے حقیقت میں ان کے لئے آگ ہے اور یہ کہ وہ جہنے میں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بیجے تو شیطان نے لوگوں کے لئے ان کے عمال کچھ نما بنا دیئے اور آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس کے بعد آیت نمبر چون سٹھ میں ارشاد ہوا اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لئے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لئے وہ بات واضح کر دو جس میں ان اقتلاف ہے اور یہ کتاب ایمان بالوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اب یہاں پر کفار کے لئے عذاب کا ذکر کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس بات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بات واضح کر دیں یعنی ہدایت اور گمراہی دونوں واضح کر دیں پھر ان کو بتائیں کہ ہدایت کے رستے پر چلیں یہ گمراہی کا رستہ ہے اور اس سے بچیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس سے مراد تمام باطلہ قائد ہے قیامت کا وجود بھی اسی میں شامل ہے پھر فرمایا یہ کتاب ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے یعنی الگرز یہ کہ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے فرمایا جا رہا ہے اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا بے شک اس میں سننے والوں کے لئے نشانی ہے تو مراد کیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نہیں آپ کو نہیں جٹلایا بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان کی امتوں نے جٹلایا تھا لہٰذا ان کو بھی ہمارے عذاب نے گھیل لیا اور آپ کی قوم بھی اگر آپ کو نہیں مانتی تو آپ تک صرف پہنچانا ہے بات کو واضح کر دینا ہے باقی ان کے اپنے عمال ان کے ساتھ ہیں جن کی وجہ سے جن کی بنیاد پر ان کو سزا یا جزا دی جائے گی اور یہ جو آخری آیت ہے نا آیت کا آخری حصہ کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے لئے زمین اور تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اس میں نشانی ہے کیا نشانی ہے جس طرح بنجر زمین دوبارہ سے آباد اللہ کرنے پر قادر ہے اور جس طرح زمین پر اس کے مرنے کے بعد سے کیا مراد ہے جب کھیتی ہے ہی نہیں تو پانی آسمان سے اترا زمین نے کھیتی ہو گئی رب فرما رہا ہے اسی طرح جو مردہ زمین کو زندگی بخش سکتا ہے وہ تمہارے منے کے بعد بھی تمہیں زندگی عطا کرے گا اور وہ زندگی ہمیشہ کے لئے ہو گئے اور دنیا میں جو تم ہوگے وہ ہی کٹ ہو گئے یہاں پر رکوم کمل ہوا صدق اللہ علیہ العظیم وصدق ویسولہ النبی جل کریم سج فرمایا اللہ نے جو اسمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھی گا تارج تاریخ ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ